بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی پاکستانی ساختہ جی ایف سیونٹین تھنڈر کی شورت اتنی ہوئی کہ بہت سے ممالک نے اسے خریدنے کی خواہش کا اظہار کر دیا ان ممالک میں ایران بھی شامل تھا اور یہ بھی خبر تھی کہ ایران چالیس کی تعداد میں یہ تیارے خریدنے والا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان معایدے کو حتمی شکل دی جا رہی ہے اس تیارے کو خریدنے کے لیے باتچیت کا آغاز چین کے توسس سے شروع کیا گیا اس تیارے کو فروخت کرنے کے لیے جتنی بھی حقوق پاکستان کے پاس موجود ہیں اتنے ہی چین کے پاس بھی ہیں اس لیے کہ یہ تیارہ دونوں ملکوں کی مشترکہ کاوش کا نتیجہ ہے اس لیے برابری کی بنیاد پر اس کے حقوق بھی تقسیم کیے گئے اس لیے چین بھی ان تیاروں کو فروخت کر سکتا ہے اس خبر کے ساتھ ساتھ کہ ایران ان تیاروں کو پاکستان سے خریدے گا ایک اور خبر بھی گردش میں ہے کہ اب پاکستان ایران کو یہ تیارے نہیں دے گا اور اس خبر کے مصدقہ ہونے پر سوالیاں نشان ڈال دیا گیا ہے اس معایدے کی تکمیل کیوں نہ ہو سکے گی اور کیوں ایران کو ان تیاروں کی ترسیر روک دی گئی آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بات کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے لیکن مزید تفصیلات میں جانے سے قبل اس بے روائے چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ معلومات پر مبنی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں آج یہاں اور دلچسپ موضوع کے جانب ناظرین گرامی جیسا کہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ ایران اور چین کے درمیان ایک پچیس سالہ معایدہ ہوا ہے لیکن اس معایدے کو خفیہ رکھا گیا تھا جس کی وجہ سے عالمی طاقتوں کو خاصی تشویش دی کہ یہ کس طرح کا معایدہ ہے لیکن اب کچھ خبریں نکل کر سامنے آئی ہیں جس کے تحت ایران اور چین کے درمیان اصلے کے معایدے بھی ہو رہے ہیں جن میں چین ایران کو تیارے بھی فراہم کرے گا خبر کے مطابق چین ایران کو چھتیس کی تعداد میں جی ٹین تیارے فراہم کرے گا اور اس سلسلے میں معایدے کا آغاز بھی ہو چکا ہے اس سے پہلے جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ ایران پاکستان سے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے کا خریدار تھا لیکن اب اس کا ارادہ تبدیل ہو گیا ہے اور اب ایران چین سے جی ٹین تیارے خریدے گا ناظرین اقرامی ایران پر امریکہ کی طرف سے یہ پابندی ہے کہ ایران کسی بھی ملک سے کوئی اصلحہ حاصل نہیں کر سکتا جن میں تیارے، میزائل اور چھوٹے موٹے سب اتھیار شامل ہیں لیکن یہ پابندیاں ٹرمپ نے لگائی تھی اور اس کے بعد جو بائیڈن نے ان پابندیوں میں نرمی کر دی تھی لیکن اس کے باوجود ٹینک اور تیارے خریدنے پر پھر بھی پابندی تھی اس کے ساتھ یہ بھی پابندی لگا دی گئی کہ ڈالر یا یورو کی شکل میں ایران کسی دوسرے ملک کو کسی ایٹمی اصلحہ کے لیے نگت رکم ادا نہیں کر سکتا تو دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کس طرح چین کو ان تیاروں کی قیمت ادا کرے گا تو دوستو اب صورتحال اس طرح کی بن رہی ہے کہ ایران نگت ادائیگی کرنے کے بجائے بارٹر سسٹم کے تحت اپنا تیل چین کو دے گا اور چین سے اس کے بدلے میں تیارے خریدے گا لیکن چین اس طرح کے معایدے پر تیار نہیں ہے اور چین نے ایران سے کہا ہے کہ کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے حالی میں قطر نے ایران کو تین ملین امریکی ڈالر ادا کیے ہیں اور کچھ دفاعی تذیہ نگار یہ کہتے بھی سنے گئے ہیں کہ قطر سے ملنے والی رقم کا نصفیز تھا ایران چین سے تیاروں کی خریداری میں سرف کر سکتا ہے ایران کو یہ رقم قطر کے امیر تمیم بن حماد نے اس وقت ادا کی جب ان کی ملاقات تہران میں ایران کے صدر سے ہوئی تھی ایران پر امریکی پابندیوں کے خلاف اقتصادی طور پر مسائل کو حل کرنے کے لیے چین اور ایران کے درمیان معاہدوں پر تسخت ہو چکے ہیں یہ جو پچیس سالہ معاہدہ کیا گیا ہے اس میں دفاعی نظام کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے لیکن تحال اسے خفیہ رکھا جا رہا ہے اور اس معاہدے کی مکمل تفصیلات دنیا کو نہیں بتائی جا رہی جی ٹین تیارہ ایک سنگل انجن کام وزن کا تیارہ ہے اور چین بھی اسے اپنی ائر فورس میں استعمال کرتا ہے اور اب یہ تیارے ایران کو بھی دیے جا رہے ہیں تاکہ ایران کی فضائیہ بھی مضبوط ہو سکے چین اور ایران کے درمیان معاہدے روٹین کے مطابقی ہو رہے ہیں لیکن تیاروں کے معاہدے پر پاکستان اور ایران کے درمیان کئی سال سے بات چیت ہو رہی تھی جسے اب کل ادم کر دیا گیا اور اب یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ تیارے ایران کو کبھی نہ دیے جا سکیں گے اور ایرانی فضائیہ جی ایف سیونٹین تھنڈر سے محروم رہے گی ایران نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اسے لائٹ ویڈ تیاروں کی ضرورت ہے اس لیے ایران چین سے جی ٹین تیارے خریدنے جا رہا ہے اس خبر کی تصدیق اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ ایرانی حکومت کو جی ٹین تیارے کی قیمت بھی بتا دی گئی ہے اس کی قیمت چالیس ملین امریکی ڈالر بتائی گئی ہے اور ایران چین سے ایک تیارہ چالیس ملین امریکی ڈالر کے عوض خریدے گا بعض ماہرین اس بات کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ اس تیارے میں کچھ ایسے اتھیار بھی لگا دیے جائیں گے جن کی وجہ سے اس تیارے کی قیمت بڑھ کر ساٹھ بلین ڈالر تک بھی جا سکتی ہے لیکن ایران کے پاس شاید یہ تیارے خریدنے کے لیے اتنی رقم موجود نہیں ہے خبر کے مطابق اس رقم کے عوض ایران نے چین کو تیل اور گیس کی فرامی کی پیش کش کی ہے ناظرین اقرامی چین کی صورتحال کو دیکھا جائے تو چین کو اس وقت اس قدر بڑی مقدار میں تیل اور گیس کی ضرورت نہیں ہے اس وجہ سے چین فیلحال ایران کو تیل اور گیس کے بدلے یہ تیارے فروخت کرنے پر تیار نہیں ہیں لیکن یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس معایدے میں تاتل آ گیا ہے یا اس معایدے کو منسوک کر دیا گیا ہے لیکن اس کے برعکس ان معاملات کو دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح ایران چین کو ان تیاروں کی قیمت ادا کر سکتا ہے اور کوئی ایسا درمیانی طریقہ نکالا جا رہا ہے کہ سام بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے یعنی امریکہ کو بھی اندیرے میں رکھا جائے اور چین ایران کو تیارے بھی فروخت کر دے اور امید کی جا رہی ہے کہ جلد ہی ایران اور چین کے درمیان یہ معاملات بطریقہ احسن حل ہو جائیں گے اور کوئی درمیانی راستہ نکل آئے گا جس طرح بھارت نے روسے ایس فور ہنڈرڈ دفاعی نظام خریدا تھا اور روس کو ڈالر کے بجائے کوئی اور کرنسی دی تھی اس طرح پر ایران اور چین بھی سوچ رہے ہیں کہ اگر اتنے ڈالر نہ دیے جا سکتے ہوں تو ایران چین کو اس کی کرنسی کسی اور ملک کی کرنسی میں جیسے درم یا ریال وغیرہ میں ادائیگی کرتا ہے اور اس بارے میں مذاکرات آخری مراحل میں ہیں اور جلد ہی اس کا فیصلہ ہو جائے گا لیکن یہ بات ختمی ہے کہ ایران چین سے چھتیس جی ٹین تیارے ضرور خریدے گا اور اس معاہدے کو فائنل کر لیا جائے گا لیکن یہ خبر کہ ایران پاکستان سے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے خریدے گا اس بارے میں کوئی مسدقہ اطلاع تحال سامنے نہیں آئی تو ناظرین اگرامی آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ ایران کو پاکستانی ساکتہ جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے خریدنے چاہیے یا پھر چین کے تیار کردہ جی ٹین اور اگر ایران چین سے جی ٹین تیارے خریدتا ہے تو ایران کو کس ملک کی کرنسی میں ادائیگی کرنی چاہیے آپ لوگ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا تو دوستو اب تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیار رہیے گا اللہ نگے بان موسیقی